اسلام علیکم بیورٹفول لیڈیز انگریڈینٹس کی طرف آپ لوگ بھی سب نوٹ کر لے اور آپ اسے اگزیکلی اسی طریقے سے بنائیں گے تو آپ کے چنے بھی بہت پرفیکٹ بنیں گے دو میں نے لے لیا ہے میڈیم سائز کی پیاز اور انہیں تھوڑا سا پانے ڈال کے میں نے بلینڈ کر کے پیسٹ بنا لیا ہے اس کے علاوہ دو ٹیبل سپون اس میں جائے گا لیسے ندر کا پیسٹ ٹیبل سپون میں وہی یوز کر رہی ہوں جو گھر میں ہم چاول کھانے کے لیے استعمال کرتے ہیں اس کے علاوہ ایک کلو چنے لے لیا ہے ایک کلو کی ریسیپی دوں گی آپ کو آپ کا میاں زیادہ جو ہے اپنی مرضی سے کر لیجئے گا رات کو بھگو کر رکھ دیئے تھے چنے اور زبا اٹھ کے میں نے انہیں پریشر لگایا ہے نمک ڈال کر صرف تھوڑا سا نمک ڈالا تھا صرف آدھے گھنٹی کے لیے پریشر لگایا اور یہ بہت اچھے طریقے سے گل گئے ہیں فولی کوک ہوئے ہیں ہنڈر پرسنٹ کھڑے مسالوں میں جائے گی دارچینی بڑی الائچی بادیان کے دو پھول تھوڑی سی لونگ اور کالی مرچے اور دو ہری الائچی بھی اس میں شامل کریں گے اس کے علاوہ زیرہ ہے سکہ دنیا کا پاودر ہے اور نمک ہے یہ بھی دو دو ٹیبل سپون جائیں گے وہی سیم چمچ جو ہم چاولوں کے لیے یوز کرتے ہیں اس کے علاوہ کرش چلی جائے گی کالی مرچے ہیں اور گرم سارا پاودر ہے یہ بھی دو دو ٹیبل سپون ڈالیں گے اور ہری مرچے شامل کریں گے اس کے اندر ہم لوگ چار سے پانچ گرم مسالہ اور کالی مرچ پاودر اس کے اندر سب سے آخر میں ڈالیں گے باقی سب مسالے ساتھ ساتھ آپ کو میں دکھاتی جاتی ہوں جس طریقے سے میں بناوں گی آپ نے اسے اسی طرح سٹیپ بائی سٹیپ فالو کرنا ہے اب آپ یہ بھی یاد رکھ لیں کہ ایک کلو کر چنے ہیں تو اس میں آدھا کلو آئل جائے گا آئل آپ کوئی بھی یوز کر سکتے ہیں اپنی پسند کا صرف سرسوں کا تیل نہیں ہونا چاہیے اور دیکھنے میں آپ کو یہ آئل زیادہ لگ رہا ہوگا لیکن ہم نے اسے تری کے لیے اتار لینا ہے ایکسٹرا تو یہ کافی کام ہو جائے گا چنوں میں آئل کی جو فلیم ہے ہم نے میڈیم رکھنی ہے اس میں ہم نے ڈالنے ہیں کھڑے گرم مسالے پیاز شامل کرنا ہے اور ہم نے اس میں شامل کر دینی ہے کرش چیلی اگر آپ چاہیں تو کرش چیلی کو پہلے فرائی کر لیں اور بعد میں یہ دونوں چیزیں ڈالیں یا چاہیں تو آپ اسے اکٹھا ڈال لیں کرش چیلی کو پہلے ڈالنے سے ایک اچھا سپوکی فلیور آئے گا اور اگر آپ ساتھ میں بھی شامل کر لیں تو کوئی ایسی بات نہیں دیسٹ اس کا بھی بہت اچھا بنے گا فرسٹ ٹیپ اس کا یہ ہے کہ آپ ثابت گرم مسالوں کو فرائی کریں ساتھ میں آپ جو انین کا پیسٹ ہے اس کو اچھا طریقے سے فرائی کریں پھر میں اس کے اندر ایڈ کر دوں گی ساتھ ہی کرش چیلی ابھی کلر چینج نہیں کیا اس نے جو بھی فلیور اور کلر آئے گا انین کے اوپر وہ کرش چیلی کی وجہ سے آئے گا کرش چیلی ایڈ کر دی ہے اور ایڈ کرنے کے بعد ہم اب اس کو اچھا سا فرائی کر رہیں گے انین کے ساتھ ہی اسٹیج پہ نہ اس کو چھوڑنا نہیں ہے اسی طریقے سے آپ اس کو ہلکا ہلکا مکس کرتے جائیں اور ساتھ ساتھ یہ پکتا بھی جائے گا آٹھ سے دس منٹ تک ہم اس کو اسی طرح ہی مسلسل چلاتے رہیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر کرش چیلی کی وجہ سے آئل نے اپنا کلر چینج کر لیا ہے مسالوں کی وجہ سے جو آئل میں کلر آئے گا یہ اینڈ پہ تحریقے کام آئے گا اس کے بعد میں اس میں ایڈ کرنے لگی ہوں دو ہری الائچیاں میں یہ ہری الائچیاں جو سعودیہ سے لے کر آئی تھی اس لئے اس کا فلیور جو ہے نا کافی سٹرونگ ہے تو میں اس میں دو ایڈ کر رہی ہوں اگر آپ کے پاس لوکل والی ہیں تو آپ اس کے اندر چار بھی ایڈ کر سکتے ہیں دو منٹ تک ہری الائچیاں کو میں نے سٹیر کر لیا ہے اس کے بعد میں اس میں ایڈ کرنے لگی ہوں جنجر گارلک پیسٹ یہ بھی دو ٹیبل سپون تھا میرے پاس جنجر گارلک پیسٹ کو بھی اتنا پکا لینا ہے کہ اس کا کچھا پنسہ ختم ہو جائے اور یہ اچھے طریقے سے پک جائے اس کے بعد میں اس میں شامل کرنے لگی ہوں زیرہ سوکھا جنیا کا پاودر اور نمک اس کو بھی شامل کر دینے کے بعد اچھے طریقے سے سٹیر کرنا ہے اور دو منٹ کے لیے اس کو بھی پکا لینا ہے اصل کام ہی اس مسالے کی بھنائی کرنے کا ہے جو کہ ہم میڈیم فلیم کے اوپر ہلکی ہلکی کافی دیر سے کرتے جا رہے ہیں آپ سوچ رہے ہوں گے کہ سٹیپ بائی سٹیپ چیزیں ڈال رہی ہوں میں سب اکٹھی بھی ڈالی جا سکتی تھی لیکن اگر آپ اصلی جو ہے کالی بچوں والے چنوں کا فلیور لینا چاہتے ہیں تو آپ کوئی سٹیپس فالو کرنے ہی پڑیں گے آپ اگر اکٹھا سب کچھ ڈال کر بنا دیں گے تو اس کا کچھ اور فلیور آئے گا لیکن اگر آپ کی سارے میرے والے سٹیپس فالو کریں گے تو آپ ایک نہائی تھی لذیز ناشتے والے چنیں بنا سکیں گے اب یہاں پر میں نے کیا کیا ہے کہ تمام اصال اچھے طریقے سے بھون گئے تھے تو اس کا ایکسٹرا آئل ہے نا وہ میں نے ایک پیالی میں نکال لیا ہے اور اس کے ساتھ میں نے ایک پیالی چنیں بھی ابلیو میں نکال لیا ہے جو ٹوٹل ایک کیجی چنیں تھیں ان میں سے میں نے ایک پیالی چنیں نکال لیا ہے اور میں آپ کو آگے چل کے بتاتی ہوں کہ ان چنوں کو میں نے کیا کرنا ہے مسالہ تو اچھی طرح ریڈی ہی ہے آئل سپریٹ کرنے کے بعد میں نے اس میں ڈال دینے ہیں بوئل چنیں چنوں کو مکس کر دینے ہیں اور اس کے بعد اس میں شامل کر دینا ہے میں نے پانی پانی اس کے اندر میں نے ایک لیٹر ایڈ کیا ہے اور پانی ایڈ کرنے کے بعد اس کو میں نے پکانا ہے تقریباً آدھے گھنٹے تک لو فلیم پر چنیں تو ہنڈر پرسنٹ گلے ہوئے ہیں لیکن پانی ڈالنے کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ اس کے اندر موجود سارے مسالے خاص طور پر مرچے جو ہیں ان میں کچھا پننا آئے اور وہ اچھے طریقے سے پک جائے مسالوں کا پکنا اور لیسن ادھرک کا پیسٹ کا پکنا اس کے اندر بہت زیادہ ضروری ہے اور اس کے پکنے کے بعد یہ ہوگا کہ چنیں اور یہ جو سارے مسالے ہیں یہ ایک جان ہو جائیں گے اس کو اوبال آنا شروع ہوگا تو اس کو ہم نہ ڈھکن سے ڈھام دیں گے اور اس کو پکنے دیں گے میڈیم فلیم پر آدھے گھنٹے کے لیے اور درمیان میں مسلسل اس میں چمچہ بھی چلاتے رہیں گے تاکہ یہ مکس ہوتا رہے اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ میں نے ان بوائل چنوں کا کیا کیا ہے جن کو میں نے پیالی میں سیپریٹ کیا تھا میں نے اس میں آدھا کپ ڈال دیا ہے پانی اور اسے بلنڈ کر لیا ہے اچھے طریقے سے اس کا پیسٹ بنا لیا ہے اس طرح سے جو پیسٹ بنا کر ہم چنوں کے ساتھ ایڈ کریں گے وہ چنوں کی گریوی بنانے میں کام آئے گا ویسے تو ہم مکس کرنے کے ساتھ ساتھ بیچ میں تھوڑے تھوڑے سے چنیں توڑتے بھی جائیں گے اس سے بھی گریوی جو ہے وہ ٹھک ہوتی ہے لیکن اس طرح سے پیسٹ ڈالنے کے بعد گریوی میں ایک اچھا سا ٹیسٹ بھی آ جاتا ہے اور وہ اچھے طریقے سے ملائم بھی ہو جاتی ہے یہاں پھر آدے سے زیادہ پانی جو ہے وہ ڈرائ ہو چکا ہے تو اس ٹیچ پر آ کر میں اس میں شامل کر دوں گی چنوں کا پیسٹ اس کے بعد نہ آپ اس کو اتنا پکا لینا ہے جتنی آپ نے اس کی تھکنس رکھنی ہے چنوں کی گریوی کی جو تھکنس ہے وہ آپ کی اپنی چوائس پر ڈیپینڈ کرتی ہے کچھ جو ہے شوربی کی طرح کھانا پسند کرتے ہیں اور کچھ جو ہے اس کو تھوڑا گھاڑا بنا کر پھر پسند کرتے ہیں کھانا لیکن جو کالی مرچ والے چنے ہیں وہ تھوڑے سے تھکھی اچھے لگتے ہیں تو میں اپنی پسند سے گریوی رکھوں گی آپ بھی چاہے تو اپنی پسند سے اس کو پتلایا گھاڑا جتنا چاہے آپ اتنا رکھ سکتے ہیں اور جیسے ہی گھاڑا ہوگا ہم اس کی فلیم آف کرنے لگیں گے تو ہم نے اس میں شامل کر دینا ہے کالی مرچیں اور گرم مسالہ پاودر اور ساتھ ہی چار سے پانچ ہری مرچیں بھی ایٹ کر دینی ہے کالی مرچ پاودر جو ہے ہم سٹارٹ میں بلکل بھی ایٹ نہیں کریں گے اسے ہمارے چنے بہت کالے رنگیں بنیں گے جس وقت ہم فلیم آف کرنے لگتے ہیں اس ٹیم پہ کالی مرچیں اور گرم مسالہ پاودر ایٹ کرنا انہیں مکس کرنا فلیم جو ہے وہ فوراں آف کر دینی ہے تو ہمارے انتہائی لزیز کالی مرچ والے لاہوری چنے بن کر ریڈی ہو چکے ہیں اسے بال میں سرف کرنے لگی ہوں میں اس کو کھانے کے بعد مجھے اتنی زیادہ تعریفیں سننے کو ملی ہیں کہ یہ بہت ہی شاندار اور بزار سے بہت زیادہ بہترین چنے بن کر ریڈی ہوئے ہیں اور جس جس نے بھی سکھایا ہے سب نے بہت زیادہ تعریف کی ہے اور میرے ہزبنٹ بھی کہہ رہے تھے کہ آپ نے انہیں دوبارہ ضرور بنانا ہے سرونگ بال میں چنے نکالنے کے بعد اب جو الگ سے بال میں میں نے آئل سپریٹ کیا تھا وہ اس کے اوپر ڈال دینا ہے تعریف کے طور پر اور اب اس کی لکھ دیکھیں کس طرح سے چینج ہو گئی ہے اور یہ لکھ وائز تو اچھا لگی رہا تھا اور کھانے میں بھی بہت زیادہ تیسٹی بنائے آپ نے اس کو اپنے گھر پر ٹرائے ضرور کرنا ہے لیکن شرط یہ ہے کہ آپ نے اسے سٹیپ بائی سٹیپ فالو کرنا ہے جس طریقے سے میں نے اسے بنایا ہے تو اس طریقے سے آپ ایک شاددار قسم کی چنوں کی ڈش بنا کر ریڈی کریں گی ناشتے میں سب کو کھنائیں سب کو بہت زیادہ مزہ آئے گا اور بہت زیادہ تعریفیں آپ کو سمیٹنے کو ملیں گی میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری یہ ریسیپی بہت زیادہ پسند آئی ہوگی اور آپ اپنا اپنا جو ایکسپیرینس میں ایسا شیئر کیجئے گا یہ ڈش بنانے کے بعد کہ کیسی بنیئے آپ کو جب آپ بنائیں گے تب ہی آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ یہ کتنے زیادہ مزہ دار بنتی ہے پھر ملتے ہیں اور اچھے چھے ریسیپیز کے ساتھ تک تک کے لئے take care ان اللہ حافظ